دھرپارکر میں پہلی بارش کے بعد جو بھی تالاب اور کھٹے تھے اس سارے پانی سے بھر گئے اور بینسوں نے بھی اس پانی سے بھرے تالاب کا مزہ لینے کے لیے ساری بینسیں اس میں اتر گئی اسی پانی کو دیکھتے ہوئے ایک چوٹیچ بینس دور سے اس پانی کے تالاب کی طرف آئی اور وہ بھی اس پانی کا مزہ لینے کے لیے اس تھنڈے پانی میں اتر گئی پر اس پانی میں موجود بینسوں کو اس کا آنا یہاں پسند نہیں آیا اور ان میں سے ہی ایک بڑی بینس نے اس چوٹیچ بینس کو یہاں سے جانے کے کہا اس بیچاری نے تھوڑا ٹھہر کر سوچا کہ شاید یہ مجھے یہاں نہانے دے پر نہیں اس بینس کو بہت گسایا اور اس نے بار بار اس کو گسے سے کہا نکلو یہاں سے یہ ہمارا تالاب ہے اور تم جاؤ اور کسی اور تالاب میں جا کر نہاؤ اور مجبوراً اس چھوٹیچ بینس کو یہاں سے جانا پڑا کیونکہ یہ جنگل ہے اور یہاں پر جنگل کا قانون چلتا ہے اس چھوٹیچ بینس کا بھی سپنا تھا کہ وہ بھی اس پانی سے پھرے تالاب میں نہ ہے کیونکہ تھرپارکر میں ایسے تالاب عمومن موجود نہیں ہوتے اور یہ پارش اس کے بعد ہی پہلی بردبہ بھرے ہیں